ایک اور بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائی بعض روایات میں آیا ہے کہ ایک چور دروازہ ہے جھوٹ کو نسل کرنے کا اس چور دروازے کو بند فرمائی الفاظ اس روایت کے یہ ہیں کہ بیسہ مقل مقیت القذیبی یقول الناس اوکمہ کالو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایات کے جھوٹ کی بہترین سواری یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اپنی طرف سے کہوں تو میرے پاس تو تحقیق ہے نہیں دلیل نہیں ہے لیکن دل چاہتا ہے کہ اس بات کو پھیلاؤں تو بھئی لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے لوگ کہتے ہیں یہ ہونے والا ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو اپنا اپنی ذمہ داری لوگوں پر ڈال کر جو مقصد ہے کہ ایک بات کو میں پھیلانا چاہتا ہوں لوگوں کے اندر تو خود اپنی ذمہ داری سے اوہ دبرا ہونے کے لیے یہ نہیں کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہتا ہے لوگ کہتے ہیں تو اس حدیث روایت حدیث کی اس روایت میں فرمایا گیا کہ یہ جھوٹ کی بہترین سواری ہے کیا معنی؟ کہ براہ راست جھوٹ نہیں ہے واقعی لوگ کہتے ہیں لیکن تم چاہتے ہو کہ یہ بات پھیلے لوگوں کے درمیان اور تحقیق تمہیں ہے نہیں تو لوگوں کے اوپر ذمہ داری رکھ کر تمہیں وہ بات آگے پھیلا دی یہ بھی جھوٹ کی سواری ہے تو اس کا چور دروازہ بھی بند کر دیا افواس پھیلانے کا چور دروازہ یہ تھا کہ آدمی خود اپنی طرف سے کہنے کے بجائے لوگوں کے سر ڈال دے کہ لوگوں نے یہ کہا ہے لوگ یہ کہنے ہیں تو اس چور دروازہ بھی بند کر دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارے بھائی لوگ کہہ رہے ہیں تو کہنے دو لوگ کہہ رہے ہیں تو ان سے دلیل مانگو ان سے تاقیق کرو اگر صحیح ثابت ہو تو بے شک کہو لیکن اگر ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے بیسے ہی انہوں نے ایک افواہ اڑا دی ہے تو تم چونوں اس کو آگے بڑھا رہے ہیں